نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ سعودی ولی اہد کا خفیہ دورہ اسرائیل نیتن جاہو کا بن سلمان کو خطرناک تاسک پاکستان کے خلاف نئی پلیننگ شروع اسرائیلی میڈیا نے اب تک کی بڑی خبر بریک کر دی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اسرائیل کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کریں گے وزیراعظم پاکستان اور آرمی چیف کا عرب اسرائیل کو دو دکھ پیخان محمد بن سلمان کی پاکستان پر پریشر پالیسی بری طرح سے ناقام اسرائیل کو دیے گئے الفاظ پورے نہ ہو سکے شاہی خاندان بڑی مشکل میں ہے ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ سعودی ولی اہد کے مطابق اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے کے بعد ان کی جان کو کس قدر سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ناظرین اگرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین سعودی عرب اور پاکستان میں کشیدگی کو دیکھتے ہوئے ایسا تاثر دینا کہ بہت جلد پاکستان اور سعودی عرب کے مابین حالات معمول پر آ جائیں گے مصبت بات نہیں ہوگی وزیراعظم پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر کے جانب سے بھی حال ہی میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اب پہلے جیسے تعلقات نہیں رہے اسرائیل نے اپنی پلیننگ این مطابق اسلامی دنیا کے اس ملک کو اپنے جال میں قید کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ اسلامی ممالک کی تنظیم کی سربراہی بھی کرتا ہے اور جس کو اسلامی دنیا میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے سعودی عرب کو اسرائیل کی جانب سے کچھ ایسی آفرز کی گئی ہیں جن کی بنیاد پر اسرائیل اپنے منپسند کام کروا رہا ہے اگر بات کریں پاکستان کی کہ پاکستان سعودی عرب کے لیے اتنا اہم ملک کیوں ہے اور سعودی عرب کی جانب سے پاکستان پر اس قدر پریشر کیوں ڈالا جا رہا ہے تو پاکستان اسلامی ممالک میں واحد ایٹمن طاقت ہے اسرائیلی وزیر آزم کا سعودی شہر نیوم میں آنا اور وہاں پر تاریخی سرمایہ قاری کرنا سعودی عرب اسرائیل تعلقات کی کھلی اور مستند دلیل ہے ناظرین شاہ سلمان کی جانب سے بن سلمان کے اس اقنام کی بھرپور مخالفت کی گئی اور اس کو ملک کے قوانین کے خلاف بھی قرار دیا گیا لیکن سعودی عرب کو سیکولر سٹیٹ بنانے کا خواب بن سلمان پر اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ وہ اپنے باپ کو بھی راستے سے ہٹانے سے گریز نہیں کریں گے اب سعودی ولی اہد عمران خان سے خوش ہے نہ وہ پاکستان کی فوج سے خوش ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ صرف اسرائیل کو تسلیم کرنا ہی ہے اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے بعد سعودی ولی اہد کے پاس بھی کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کریں محمد بن سلمان جے چاہ رہے تھے کہ ان کی جمال خوشکچی قتل کیس پر کلین چٹ ملے اور وہ ان کو صرف اور صرف اسرائیل دلوا سکتا تھا اب صورتحال جے ہے کہ عمران خان اور پاکستان کی وجہ سے سعودی عرب اور اسرائیل کی جوڑ ڈیل تھی جس کے تحت سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا کچھ عرصے کے لیے مؤخر ہو گئی ہے اور اس کا قصور وار پاکستان کو ٹھہرایا جا رہا ہے اس لیے انہوں نے پاکستان پر دباؤ ڈالا ہے جس کے تحت پاکستان کو دیا گیا قرض بھی واپس لیا ناظرین یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حال ہی میں جب سعودی صفیر پاکستان عمران خان سے ملاقات کے لیے آئے اور عمران خان نے بغیر کسی پریشر لیے جیسے ان سے ملاقات کی تھی اس سے یہ واضح ہو چکا تھا کہ اب تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے اس ملاقات میں عمران خان نے سعودی صفیر کو واضح پیغام دیا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا اب پاکستان بھی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے اطلاعات کے مطابق یورشیلم ٹائمز میں نے جو خبر بریک کی وہ بہت بڑی خبر ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عالمی میڈیا نے بھی اب دونوں برادر ممالک کے معاملات سے پردہ اٹھا دیا ہے یہ بات کسی سے دھکی چپی نہیں رہی کہ سعودی عرب پوری طرح اسرائیل کی گود میں سر رکھ کر سکون کی نیند سو چکا ہے سعودی ولی احد کو شاید نہیں معلوم کہ وہ اپنے کون سے بہترین اتحادیوں کو کھو رہے ہیں سعودی بادشاہ شاہ سلمان نے بھی اس راستے میں مہربور رکاوٹ بننے کی کوشش کی لیکن بن سلمان کی زد غالب رہی اب جو معلومات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق محمد بن سلمان نے اسرائیل کا دورہ کیا اور یہ خاص طور پر عمران خان کی وجہ سے کرنا پڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ بن سلمان جو کہ پاکستان پر پریشر ڈال رہے تھے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کریں اب معاملات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ محمد بن سلمان وزاتے خود اسرائیل کے خفیہ دورے پر پہنچے ہیں ناظرین اسرائیل کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور نیتن جاہو اسرائیل کے پرائم منسٹر نہیں ہیں مارچ میں اسرائیل کا دوبارہ الیکشن کرایا جائے گا اب اسرائیل میں ہونے والا الیکشن جو بائیڈن کے آنے کے بعد ہوگا اور جو بائیڈن جو کہ سعودی عرب اسرائیل کے حق میں نہیں ہیں اب ایک خبر کے مطابق محمد بن سلمان خفیہ دورے پر نیتن جاہو کے ساتھ ایک ڈیل کریں گے جس کے مطابق ٹرمپ کے ہوتے ہوتے ہی پاکستان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اور زبردستی اسرائیل کو تسلیم کرایا جائے گا بن سلمان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح پاکستان ٹرمپ کے جانے سے قبل اسرائیل کو تسلیم کرے یا دو تین سال بعد تسلیم کرے لیکن ایک ڈائیلاغ شروع ہو جائے تاکہ یو اے ای مراکش بہرین کے بعد پاکستان سے ڈیل کرانے میں بھی سعودی عرب کو کریڈٹ دیا جائے خیال رہے کہ اسرائیل کی جانب سے سعودی عرب کو پاکستان کے سامنے دو چیزیں رکھنے کو کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان کو پیار سے منائیں لیکن جب یہ آپشن کام نہ آیا تو سعودی عرب نے پاکستان پر پریشر ڈال کر اس کو ملیشیا سمٹ میں جانے سے منع کر دیا تھا جس کا مقصد ترکی ملیشیا ایران اور قطر سے پاکستان کو دور کرنا تھا جب یہ سب کرنے کے باوجود بھی پاکستان کی جانب سے کوئی مصبت جواب نہیں دیا گیا تو سعودی عرب نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان سے کرز واپس مانگ لیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں پاکستان پر پریشر ڈالنے کے لیے یہ کرز مانگا گیا اس تمام تر صورتحال میں پاکستان نے انتہائی کامیاب سفارتکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چین سے دو ارب ڈالر کی رقم واپس لی اور سعودی عرب کو لوٹا دی ہے ناظرین سعودی عرب کی بھرپور کوشش تھی کہ کسی طرح پاکستان کے پاسپورٹ سے یہ خانہ ہٹا دیا جائے جس کے مطابق یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے تمام ممالک میں استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستان کا کسی بھی طرح سعودی عرب کے پریشر میں نہ آنا بڑا جھٹکا تھا اور ریسکیو کرنے کے لیے چائنہ کا پاکستان کے پاس آ جانا اس سے بھی بڑا ایک دھچکا تھا بن سلمان کی جانب سے یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کی آفرز قبول کر لے گا یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کچھ دیر کا وقت مانگے گا یا کہے گا کہ پاکستان جلد ہی اپنا ایک وقت اسرائیل سے ملاقات کے لیے بھیجے گا لیکن جین کی انٹری نے پاکستان کو بیل آؤٹ کر دیا اب محمد بن سلمان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پلین بھی آگے جا چکا ہے یعنی اب دو ہزار اکیس دسمبر تک سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور سعودی عرب اسرائیل کے ماں بین جو دیل لیٹ ہوئی اس کا قصوروار وہ پاکستان عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ رہا ہے جس کے پاس پورے امت مسلمہ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے یہ کسی طرح مان جائے اسرائیل کا اخبار پہلے ہی خبر بریک کر چکا ہے کہ محمد بن سلمان متعدد بار یہ خطرہ ظاہر کر چکے ہیں ان کو خدشہ ہے کہ شاہی خاندان میں سے ہی خفیہ طور پر کوئی آب کیوں قتل کرے گا اور دوسرا یہ خدشہ ہے کہ سعودی عوام میں سے ہی اٹھ کر کوئی ان پر حملہ کر دے گا محمد بن سلمان کے دورہ اسرائیل کے دوران سب سے بڑا مسئلہ جس کو زیر بحث رکھا گیا وہ پاکستان کا تھا پاکستان نے تسلیم کیوں نہیں کیا پاکستان پر مزید پریشر ڈالیں اسرائیل پاکستان کی کمزوری کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس میں پوری طرح ناکام ہو گیا اس وقت اسرائیل اور شائنہ کے درمیان تعلقات بھی مزید خراب ہو رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل بھارت کو چین کے خلاف سپورٹ کر رہا ہے اور بھارت کو ڈرانز دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کی تمام چیزیں دے رہا ہے جو لدداخ میں بھارت کی چانب سے نصب کی جا رہی ہیں ناظرین مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ